اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرائی ٹیٹ سیاست پر تو بات ہوگی بہت سے آج فیصلے اہم آئے ہیں الیکشن کمیشن سے بھی اور سپریم کورٹ اف پاکستان پلس اسلامباد ہائی کورٹ لیکن اس سے پہلے ابھی آپ دیکھ رہے تھے پرائیم سریم عمران خان صاحب انہوں نے ایک انیشیٹیف شروع کیا ہے کوئی بھوکا نہ سوئے بہت اچھی بات ہے بہت ضروری بات ہے اور خدا کرے یہ بہت لوگ اس سے مستفید ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہرے پولیسیز بڑی اہم ہے جو کہ جن لوگوں تک یہ نہیں پہنچتی سکیم اور ظاہر ہے لاکھوں ہوں گے جن تک نہیں پہنچیں گے کڑوڑوں ہوں گے تو پولیسیز کو بھی ٹھیک کریں لیکن ویری گوڈ ویل ڈن بہت اچھی سکیم ہے اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے حوالے سے اور ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کل جو ایک واقعہ پیش آیا ناظرین گجرانوالا میں جو روائل پام ایک ہاؤزنگ سکیم انہوں نے لوگوں سے وہاں جو لوکلز تھے انہوں نے زمین خریدی اور زمین خرید کے پھر جو پیسہ ان کو ملنا تھا جو مافضہ ملنا تھا وہ نہیں ملا اس کے بعد آپ دیکھے گا کہ کیا صورتحال بنی کہ لوگ مارے گئے اور ان شوٹ آؤٹ ہوا ہے یعنی کہ جو لوگ کر رہے تھے پروٹیسٹ ان پر پھر فائرنگ وارا ہوئی اور تین لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور یہ بات جو جہاں پرائی منیسٹر اپنا انیشیٹیف شروع کیا ہوا ہے کہ کنسٹرکشن اور یہ سب ہاؤزنگ وغیرہ بہت اچھی بات ہے لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت سنگین مسئلہ ہے اور پاکستان میں ہاؤزنگ سکیمز کیا کرتی ہیں کس طرح سے بن جاتی ہیں انو سی ان کو مل جاتا ہے اور آفٹر تھوٹ ہوتا ہے کہ جی انو سی کیوں ملا بلڈنگ کو گراؤ لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے اور یہ تو یہ بہت سکتا ہے اور یہ بہت سکتا ہے اور حکومت اس پر کیا کرتی ہے اور کل یہ بھی ریپورٹ آئی تھی کہ جو پولیس تھی وہ موجود نہیں تھی اور یہ گھنٹے کے بعد پولیس پہنچی ہے تو اس طرح بلکل نہیں ہونا چاہیے اور حکومت کو اور یہ پنجاب کی بات ہے پنجاب کی پولیس کیسے کام کر رہی کیسے نہیں کر رہی غزار صاحب پر بہت باتیں ہوتی ہیں لیکن وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن یہ پولیس کی اتنی ڈسفنکشنل ہے یہ لوگ سزیادتی کی ہوتی ہے بہرحال چلتے ہیں ناظرین آج کے فیصلوں پہ اہم فیصلے الیکشن کمیشن نے یوسف رضا گلانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے کی پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی بڑے زور و شور سے بڑے ولولے سے پی ٹی آئی نکلی ہیں مختلف فرنٹس پہ لیکن یہ سامنے ہم دیکھ رہے ہیں جو نتیجہ الیکشن کمیشن نے یوسف رضا گلانی کی نا اہلی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر بائیس مارچ کے لیے فریقین کو نوٹیسز جاری یہ انہوں نے کہا کہ ہم نوٹیفیکیشن نہیں واپس لیں گے ان کے جیتنے کا لیکن جو ویڈیو والا قصہ ہے بائیس مارچ کے لیے اس پر ہیرنگ کی ڈیٹ دے دی گئی اور سب کو بلایا ہے اس ہیرنگ پہ یعنی کہ ان لوگوں کو بھی جو پی ٹی آئی سے گئے تھے وہاں اور وہ کہتے ہیں سٹنگ آپریشن جو بھی تھا سلسلہ ان کو بھی بلایا گیا ہے پھر یوسف رضا گلانی کی نا اہلی پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ سمیت تمام آپشنز استعمال کرنے کا اعلان آج جو تین چار لوگ تھے پی ٹی آئی کے انہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہوگئے بھرپور طریقے سے کہا کہ ہم یہاں نہیں رکیں گے ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے بات کریں گے اس پہ کہ کہ کہاں تک جاتا ہے سپریم کورٹ کیا الیکشن سے پہلے جو سینٹ چیئرمن کا اس سے کچھ ہو پائے گا یہ نہیں پھر ہائی کورٹ نے یوسف رضا گلانی کی سینٹ میں کامیابی کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی تو آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی مختلف فورمز پر گئی سپریم کورٹ نے این اے سیونٹی فائیو ڈسکا زمنی انتخاب سے متعلق الیکشن کمیشن سے تفصیلی جواب طلب کر لیا ہے عدالت نے پی ٹی آئی کی فوری حکم امتناک کی درخواست مسترد کر دی پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اٹھارہ مارچ کو اس کو پوسپون کیا جائے اس کو روکا جائے اور یہ بھی بتاتے چلیں ناظرین کہ اس کو روکا نہیں ہے سپریم کورٹ نے لیکن خود سے الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ ایڈمنیسٹریشن جو پنجاب پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے اس نے کہا کہ ہمیں سیالکوٹ میں اور گجران والا میں جو نئی تیناتی کرنی ہے ایڈمنیسٹریشن کے حوالے سے ایس پی سی پیو وغیرہ تو اس وجہ سے ہمیں اور وقت چاہیے تو الیکشن کمیشن نے دس اپریل کا ٹائم دی ہے تو اب الیکشن لیٹس سیچوئیشن یہ ہے کہ الیکشن این ای سیونٹی فائیو میں ہوگا دس اپریل کو اور آخر میں ناظرین اچھی خبر پی ٹی آئی کے لیے فیلحال الیکشن کمیشن نے فیصل وارڈا کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے کی استداء مسترد کر دی آپ کو معلوم ہے فیصل وارڈا صاحب کے حوالے سے یہ ہائی کورٹ نے بڑی کلیلی کہہ دیا کہ انہوں نے جو حلف لے کر جو بیان دیا تھا وہ غلط تھا وہ اس میں صداقت نہیں تھی تو اس پر اب یہ سوال چلا ہے کہ کیا وہ مستحق ہیں سکسٹی ٹو سکسٹی ٹی لاغو ہوتا ہے یعنی اینیوی اس سب پر ناظرین بات کرنے کے لیے ہمارے صاحب موجود ہیں سٹوڈیو میں راجہ خورم نواز صاحب ایم این اے پی ٹی آئی سے ہیں چیئمن سٹینڈنگ کمیٹی آن انٹیئر بہت شکریہ خورم صاحب جوائن کرنے کا سینیٹر مصدق ملک صاحب سینئر لیڈر پاکستان پی ایم این بہت شکریہ مصدق ملک صاحب نفیصہ شاہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ سینئر لیڈر ایم این اے پاکستان پیپلز پارٹی سے سپوکس پرسن میں ہیں بہت شکریہ نفیصہ شاہ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ناظرین فارمر سیکرٹری الیکشن کمیشن کمر دلشاد صاحب جن کے پاس سب فیکٹس ہوتے ہیں اور قوانین ہوتے ہیں اور ہماری کوشش رہتی ہے اس پروگرام میں کہ قوانین کے ٹچ سٹون سے چیزوں کو اسیس کریں آپ کی ہمارا دل تو بہت چاہتا ہے لیکن جو قوانین ہیں اس پر رہ کے چلیں تو بہتر ہوتا ہے راجہ خورم نواز صاحب تو آج کی پھر آپ نے بڑے جوش سے آپ لوگ گئے تھے اور الیکشن کمیشن نے بات آدھی مانی اور آدھی انہوں نے کہا کہ جی نہیں نوٹیفکیشن تو ویڈرو کرنے کی بات نہیں آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں جو الیکشن کمیشن کے اندر پی ٹی آئی گئی اور جو ویڈیوز آئی اور جس طریقے سے الیکشن ہوا یہ ساری قوم کے سامنے کس طریقے سے الیکشن ہوا اور ایک ہی الیکشن میں ایک جو ہماری کینی دیٹ ہیں ان کو ون سیونٹی فور ووٹ ملتے ہیں اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کیونکہ الیکشن جو سینٹ کا تھا اس میں منڈیٹ جو تھا وہ پاکستان طریقہ انصاف کا تھا اور اس منڈیٹ کو چورایا گیا خریدا گیا یا جس بھی طریقے سے کوئی ٹکٹ کے لالچ دیئے گئے تو ہماری اپلیکشن یہ ہے سینٹ الیکشن میں کہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں آپ اس کے اوپر کاروائی کریں کہ ہر دفعہ جب سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے کوئی ادھر چلا جاتا ہے کوئی ادھر بیک جاتا ہے کچھ کیا ہوتا ہے تو اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے اور ایسے اناصر جو اس طرح کرتے ہیں اور جس طریقے سے الیکشن کو چورایا جاتا ہے اس کے اوپر ضرور کاروائی کرے اور یہی ہم الیکشن کے پاس گئے ہیں یہی ہماری وہاں پہ جو اپیل تھی یا ہماری اپلیکشن تھی وہ بھی یہی تھی اور آج میرے خیال میں جو نوٹسز جاری ہوئے ہیں اس کے اوپر فردر کروائی ہوگی اور ہمیں امید ہے الیکشن کے میشن سے کہ وہ آئندہ آنے والے جو الیکشن ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے آج وہ کروائی ضرور اس چیز کے اوپر کرتے ہیں جب مریم نواز صاحب کے حوالے سے بار بار ہم سن رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ٹکٹیں بھی کی پیسہ نہیں چلا تو وہ کوئی کونسا قانون ہے جو اس کو غلط کہتا ہے کیونکہ یہ سنیے گا شبلی فراد صاحب نے کیا کہا سینٹ چیئرمن کی الیکشن کے حوالے سے سنیں اس دفعہ ہم پرپیرڈ ہیں جو بھی ہوگا کم وٹ میں ہم اس دفعہ کوئی نائس نائس نہیں کھیلیں گے تو ہر وہ کوشش کریں گے کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جیتے تو ہم ان کو یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ فوٹبال کے میچ میں اپوزیشن ٹیم کو ہاتھ سے بال رکنے کی بھی اجازت ہو اور ہم صرف پاؤں سے کھیل سکتے ہوں کوئی پیار کرے گا پیار ملے گا جو وار کرے گا وار ملے گا یہ کہا انہوں نے کہ ہم ہر ہر بار استعمال کریں گے تو یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ مریم نواز صاحب آپ کریں ٹکٹ کا کہنا وہ غلط کیا ہے دیکھیں جو انہوں نے ہی چارٹرڈ آف ڈیموکریسی دونوں پارٹیز نے سائن کیا سر میں قوانین کا پوچھ رہی ہوں وہ تو بات دیکھ ہے وہ تو بات دیکھ ہے یہ کہہ کے پیچھے ہٹے ہیں لیکن کون سر قانون ہے کسی یہ قانون بالکل ہے کہ آپ یہ لالچ ہے یہ لالچ کس چیز کا ہے کہ آپ ٹکٹ کی آفر کر رہے ہیں کہ ہم اگلے الیکشن میں آپ کو ٹکٹ دیں گے آپ ہمیں ووٹ دیں اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنا ٹکٹ اس کو رشوت کے طور کے اوپر دے رہے ہیں تو رشوت آپ دے رہے تھے جی سینٹ صاحب آپ رشوت دے کے تو آپ جا رہے ہیں کہ لوگ آپ کے پاس آئیں میرے خیال میں تین اہم چیزیں آپ نے ڈسکس کی ہیں ایک تو آپ نے راجہ صاحب نے ذکر کیا کہ ایک کینڈیڈیٹ کو زیادہ ووٹ ملے اور دوسرے کینڈیڈیٹ کو کم ووٹ ملے تو میرے خیال میں راجہ صاحب کو اپنے خیبر پختونخواہ کے الیکشنز جہاں پہ ان کو ان کی جو سیٹس بنتی تھی اس سے زیادہ سیٹس ملی ہیں اس کے بھی ووٹ گن لینے چاہیے تھے اور اگر وہاں پہ ہر ایک کو برابر ووٹ نہیں ملے تو پھر کیا ہم بھی وہی بات کریں جو آپ کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخواہ میں آپ نے ووٹ خریدے ہیں اس وجہ سے کچھ لوگوں کے ووٹ زیادہ ہیں اور کچھ لوگوں کے ووٹ کم ہیں تو یہ نکتہ آپ کو خود سوچنا ہوگا کہ آپ کا آرگومنٹ کیا ہے کہ سب کو یکساں ووٹ ملنے چاہیے تو پھر سب کو یکساں کے پی میں بھی ووٹ ملنے چاہیے ایسے تو نہیں ہوتا ہے لوگوں کو ووٹ ملتے ہیں مختلف تعداد میں کہ وہ چار افراد ان کو پیش آپ نے کیوں نہیں کیا اور ان کو آج پیش کر دیں آج صبح علی زفر صاحب کہہ کے گئے تھے سینیٹر صاحب کہ ہم آج وہ چاروں اشخاص جو ہیں پیش کریں گے کیونکہ الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ نے پیسے لیے ہیں یا آپ نے پیسے نہیں لیے اور اگر یہ سٹنگ آپریشن تھا تو اس کی کیا نویت تھی اور اگر آپ نے پیسے لیے ہیں تو واپس کریں یا جو بھی معاملہ ہوگا تو وہ آج نہیں آئے اسی وجہ سے آج وہ درخواست صبح مسترد ہوئی ہے کیونکہ آپ وعدہ کر کے گئے تھے کہ نئی اپلیکیشن اور چار افراد کو لے کر آئیں گے وہ کیوں نہیں آئے بلکل ہمارے لوگ آج الیکشن کمیشن میں گئے اور جو ہم نے بات کی ہے کہ آج انہوں نے ایفیڈیوٹ جتنے بھی تھے وہ ہم نے وہاں پہ جمع کروائے اور اسی کی بنیاد پہ ہماری جو اپلیکیشن ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے نہیں وہ چار افراد تو نہیں گئے جی جو اسٹنگ آپریشن والے تھے وہ چار افراد نہیں گئے جی دیکھیں آپ نے زفر صاحب کی بات کی کل بادہ کر کے گئے تھے نا کہ آئیں گے وہ لیکن ان کے آنے جو ایفیڈیوٹ تھے وہ وہاں پہ پہ پہنچے اگر وہ ان چار لوگوں کے خلاف بھی کاروائی ہوتی ہے اور اس ملک کا یہ جمہوریت کا نظام جو ہم سارے اس ایوان میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ یہ ہر وقت کہتے ہیں کہ جمہوریت دی ریل ہو جائے گی تو جمہوریت کو بہتر کرنے کے لیے میں کہتا ہوں اگر وہ چار لوگ ہیں اگر ان کے خلاف کاروائی کرنی پڑ دیا تو بالکل ضرور کریں اور دوسری بات جو آج 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 تشریف لاتے تو وہ فیصلہ کر لیتی دیکھیں ان کے آنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن وہاں پہ ایفیڈیوٹ دیئے گئے دوسری بات جو مسدق صاحب آپ نے کہا اگر ضرورت نہیں تھی تو پھر کل بادہ کیوں کیا گل جو آپ کے وکیل کہہ کے گئے تھے کہ آج وہ چاروں اشخاص پیش ہوں گے آپ کے سامنے الیکشن کمیشن کے اور نئی پیٹیشن بھی آئے گی تو آج آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ چار آپ وعدہ ایسا کیوں کرتے ہیں جو آپ کی ضرورت نہیں نئی پیٹیشن بھی گئی اور اس کے ساتھ ایفیڈیوٹ بھی گئے کہ جب دیکھیں جب وہ الیکشن کمیشن ان کو بلائے گا تو وہ ضرور جائیں گے دوسری آپ نے مصدق صاحب ایک بات کی بڑی اہم کہ کے پی میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے سینیٹرز کوئی اس طرح سے بنے ہیں تو آپ کو کس نے روکا ہے بھائی آپ کیوں نہیں بتاتے کہ ہم نے کہیں رشوت دی ہے ہم نے کہیں ٹکٹ کے بدلے ہم نے کوئی ایسی چیز کی مجھے ایک سیکنڈ دیجئے گا تو آپ کو ضرور یہ بات کہنی چاہیے ایک سیکنڈ اجازت ہے ایک سیکنڈ دیکھیں تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے جو بلوچستان کے کینڈیٹ تھے کیا بھلا سا نام تھا عبدالقادر صاحب جو تھے جن کے مطلب ایک منٹ صاحب پہلے آپ کے کینڈیٹ تھے پھر وہ ڈاکٹر صاحب نے واویلا مچایا آپ نے وہ ٹکٹ واپس لے لیا پھر وہ باپ کے کینڈیٹ بنے جوائنٹ کینڈیٹ آپ کے اور باپ کے پھر وہاں سے بھی واپس ہوئے پھر وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ بنے آپ نے اپنا ایک کینڈیٹ آغا صاحب ان کے خلاف کھڑا کیا لیکن کیونکہ تہتر لاکھ کا الزام آپ کے لوگوں نے لگایا ہم نے نہیں لگایا آپ کے لوگوں نے لگایا تو جو آخری دن تھا آپ نے اپنا کینڈیٹ ویڈراؤ کر لیا اور ان کو ان اپوش بنوا دیا چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں وہ سندھ والے کیا صاحب تھے بھلے سے جنہوں نے الزام لگایا تھا عبرو نہیں عبرو صاحب پہ الزام جنہوں نے لگایا تھا ان کا کیا بھلا سا نام تھا لیاقت جتوئی صاحب آپ کی میمری بڑی ویک ہے جی آج ذرا کمزور ہوئی ہوئی ہے میں حواس باختا ہوں پینتیس کروڑ یا تیتیس کروڑ روپے کا الزام لگایا اور عبرو صاحب بھی ہو گئے اور عبدالقادر صاحب بھی ہو گئے یہ ہم نے الزامات نہیں لگائے اگر ہم لگائیں تو آپ کہیں کہ بلکل فضول ہے جی آپ کے اپنے جو قیادت ہے دونوں چیزوں کی پہلی قیادت آپ کی ڈاکٹر صاحب جنہوں نے الزام 73 کروڑ کا لگایا اور آپ نے ثابت کیا کہ ہم اپنا کینڈیڈیٹ ویڈراؤ کر کے اس کو آپ نے اپنا کینڈیڈیٹ ویڈراؤ کیا اگر آپ کے ہماری پارٹی کے اوپر ہے ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں یہ تو ٹکٹ کی بات آپ کر رہے ہیں پیسے دے کے ٹکٹ دے نہ ٹھیک ہے میں نے بلکل نہیں کہا کہ ٹھیک ہے لیکن یہ الزامات ہماری پارٹی کے اوپر لگ رہے ہیں ہماری پارٹی کے اوپر یہ الزام بلکل نہیں لگ رہا کہ ہم نے کسی کو کہا کہ آپ اگلے الیکشن میں ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے یہ ہم نے آپ کسی بندے سے نہیں کہا اچھا میں ٹکٹ والی شکر ہے اپنے پیسے لے لیں ہم نے کسی کینڈیڈیٹ کو یہ نہیں کہا نیشنل اسمبلی کے کسی ممبر کو یہ ہم نے نہیں کہا کہ آپ کو ہم ٹکٹ دیں گے یا ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں آپ نے یہ یہ نمبر لکھ کے تو آپ نے ووٹ ریجیکٹس کرنے اور اس اس طریقے سے آپ نے ہمیں ووٹ دینا ہے اور ہم نے پینتیس پینتیس کروڑ کے اندر ہم نے کوئی ووٹ خریدا نہیں ہم نے ہاسٹ ریڈنگ نہیں کی آپ یہ تو مانتے ہیں کہ ستر کروڑ لے گی سینٹ کے چیئرمن سینٹ میں نفیص شاہ صاحب پاس جانا جاتی ہو لیکن ویری کوکلی جو سینٹ کے چیئرمن کے نمبرز تو آپ کے پاس ہے نہیں پی ڈی ایم اگر ان کے جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہے ان کے پاس وہ نمبرز زیادہ ہیں تو پھر آپ نے کینڈیڈیٹ کھڑا کے لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہم جیتیں گے ہر ہر ہربا استعمال کریں گے ہم نے ابھی شبلی فراز صاحب نے کہا کہ ہر ہربا استعمال کریں گے ہم جا رہے ہیں چیئرمن جو سینٹ ہیں اس وقت سنجرانی صاحب وہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں وہ ووٹ مانگنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ صادق سنجرانی صاحب ایک کینویسنگ ہو رہی ہے بس ہاں جی کنفینسنگ بھی ہو رہی ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک چھوٹے صوبے سے وہ تعلق رکھتے ہیں پہلے بھی وہ بنے اور ہمیں پوری امید ہے وہ ہمارے اور باپ کے کینڈیڈیٹ ہے جیسے بنیں گے ہمارے پاس بھی لوگ جو آزاد ہیں ابھی وہ یہ اپنی طرف شامل نہیں کر سکتے یہ تو ان کا آزاد بینکہ آپ کے فورٹی اچھا جی ایک سیکنٹ سن رہی ہے ساری یہ بتائیے گا کہ آج جو الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگ تھی یوسف رضا گلانی صاحب کے بیٹے کے حوالے سے اور آگے چل کے انہوں نے کہا ہے کہ اس کی اب باقاعدہ ہیرنگ ہوگی تو آپ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں جی سب سے پہلے تو میں کامیابی پر جلانی صاحب کو پارٹی کے کارکنوں کو مبارک بات پیش کرتی ہوں اور آج الیکشن کمیشن نے جو رد کی ہے ہائی کارٹ نے جو ان کی پیٹیشن رد کی ہے اس کے اوپر بھی ان کو مبارک بات پیش کروں گی اور اب ہماری اگلی منظر جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہاؤز ہے فیڈریشن کا جو ہاؤز ہے وفاق کا انشاءاللہ ہماری نظر اس کے اوپر ہے پیپلز پارٹی کا پہلے بھی آئین سازی میں قانون سازی میں پارلمنٹریانیزم میں ایک بہت بڑا کردار ہے اور اس میں گلانی صاحب کا بڑا کردار ہے اور مجھے حیرت ہے کہ جس قسم کی حرکتیں یہ کر رہے ہیں الیکشن سے بھاگنے کی پہلے انہوں نے لور ہاؤس میں جو سینٹ کے الیکشن سے ان کو اس قسم کی بہانہ بازی کر کے وہاں بھاگنے کی کوشش کی ہم نے ان کو بھاگنے نہیں دیا اور اس وقت بھی ان کی کوشش ہے ادھر پیٹیشن ادھر پیٹیشن سپریم پارٹ میں پیٹیشن کوئی جواز اپنے جو ان کے پیٹیشنرز ہیں اور اپنے جو ان کے جو اس سارے کیس میں جنہوں نے سٹنگ آپریشن کی وہ بھی پیدا نہیں کر پاتے کس قسم کی پیٹیشنز ہیں یہ میرے خیال سے صرف بھاگنا چاہ رہے ہیں ان کو بھاگنے نہیں دیں گے آہ یہ ویری ہوپفل کہ انشاءاللہ ہاؤس اس ایڈریشن کا چیئر وہی ہوگا جس میں تیہتر کا آئین آہ شہید گلفکار علی کوٹو کا آئین آہ دو ہزار آہ دس میں آئینی ترامین کے ذریعے بھال کیا اور وہ ہے آہ گلانی صاحب جہاں تک ان کی بات ہے یہ ایک کوشش ہے اور یہ ہر جگہ پٹیشن لیکن یہ جو آہ ویڈیو آیا ہے یہ آہ بات تو بنتی ہے کہ کیوں نہ لے کے جائیں الیکشن کمیشن میں یہ کوئی نومل بات ہے کہ آپ سکھائیں کسی کو کہ جی کس طرح سے ووٹ کینسل کریں اور یقینا پی ٹی آئی کے لوگوں کا جانا وہ بھی نومل نہیں ہے تو ایز اپ پاکستانی مجھے تو لگتا ہے یہ سب کو پیش ہونا چاہیے سامنے الیکشن کمیشن کر ایکسپلین کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو بھی اور یوسف رضا گلائن صاحب کے بیٹے کو بھی اس میں غلط بات کیا ہے لیکن بلکل 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 یہ ساری چیزیں ایک طریقہ کار ہوتا ہے اگر پہی وائیلیشنز ہیں آہ زابطہ اخلاق کی تو کئی ساری وائیلیشنز ان کا بھی ذکر ہوا ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے ہوئی ہیں اور ان کا جو ویسل پلوئنگ ہے ان کی ان کے اپنے لوگ نے کی ہیں ان کے اپنے لویلیس سے کی ہیں خیبر پختون خواہ میں ان کے ہی میمبران کہتے ہیں کہ ہم نے ہمیں پرویز خڑک نے مٹھائی کھلائی اور ہمیں انہوں نے کہا کہ یہ رقم ہے یا آپ رکھیں اس کی کہاں گئی انکوائری اس کے بعد آئیے آپ لوگ لے کے کیوں نہیں گئی یہ کیسٹو دی الیکشن کمیشنز کے ذریعے کہتا ہے کہ پیسیس کروڑ میں بکے ہیں یہ بہت سفتے بکے ہیں جو پی ٹی آئی والے ہیں پھر آپ آئیے پورا جو آپ اگر ٹریک کرے قادر خان والی جو ٹکٹ ہے ایک انڈپیننٹ میمبر کو انہوں نے جتوایا ہے اپنے لویلسز انڈپیننٹ کو جتوایا ہے یہ سارے ایویڈنسز ہیں ان کی کرپشن کے تو آپ لے کے کیوں نہیں جاتے اور بالکل جو الیکشن کمیشن کے پاس یہ پیٹیشن لے کے گئے ہیں ایک پرسیجر ہے اس کے تحت حیدر گیڈانی کا اپنا ایک محصف ہے وہ ٹی بی پر آیا ہے آپ ان کی بات سن سکتے ہیں جو جو الزام لگانے والے ہیں وہ پیش نہیں ہو سکتے کیوں نہیں پیش ہوتے اس کے اندر لیئرز اپن لیئرز ہیں اور لیکن سب سے اہم جو ان کی شاہدی ہے آج کے دن یا کل کے دن وہ شبلی فراز جو ان کے انفرمیشن کے منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں ہر حربہ استعمال کریں گے کون سے حربہ استعمال کریں گے کیا یہ وہ خریدیں گے دھمکیاں دیں گے کیا یہ پچاس پچاس کروڑ کی لہرچین دیں گے اس کی موقع کی کیا ایک پی چینج کریں گے کیا ان کے پیشنے دیکھتے ہیں ٹھیک مجھے بریک لینڈیں واپس آتے ہیں آپ کے پیشنے اور دیکھتے ہیں ناظرین بات تو یہ ہے کہ ہر طرف سے چاہے پیسہ چلتا ہے چاہے حربہ استعمال کرنا رہے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب کی جو باتیں وہ آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں پوچھ کی چینج سے کریں تو کہہ تو سب کچھ سب ہی ایک بات کہہ رہے ہیں اور کر بھی سب ہی ایک ہی چیز رہے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں سٹی ویڈ اس ویڈکم بیک ناظرین کورن دلشاد صاحب آپ نے اتنا عرصہ گزارہ الیکشن کمیشن میں ہمیں لگتا ہے بحیثیت ایک پاکستانی کے دیکھتے ہوئے کہ یہ بہت اچھی ڈیویلپمنٹ ہے یہ تمام جو سوالات اٹھ رہے ہیں ایک دوسرے پر تحمد لگا رہے ہیں پھر جا رہے ہیں چاہے الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں چاہے سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں کوئی وادہ صاحب کے حوالے سے جا رہے ہیں کوئی این اے سیونٹی فائیو کے حوالے سے جا رہے ہیں کوئی یوسف رزا گلین صاحب کے بیٹے تو یہ تو اچھا ہے اس میں برا تو کچھ نہیں ہے دیکھا جی آسوری طور پر میں سب سے پہلے پہلی میں نے کوئی سنی ہے خورب نواز صاحب کی میری دخواہش یہ ہے کہ ان کو پرامیٹرز کو چاہیے ان کو سپوکس پرسن لگائیں انہوں نے انفاظ کا چناؤں بہت خصور طریقے سے کیا اور ایسے طریقے سے انفاظ کا چناؤں کیا کہ وہ شبلی فراز کو یہ باتیں کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ ان کے لئے میں اس شبلی فراز صاحب سے دشمنی کرانا چاہ رہے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں چلیں آپ ان کی بات کریں اس شبلی فراز کو میں کہا ہوں تو ٹھیک کیونکہ فادر میرے بری کلیگ تھے احمد فراز آپ کٹھے کام کرتے رہے ہیں انسٹی فرمیشن میں اچھے اب آپ آگے جائیں اب الیکشن کمیشنوں پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بڑا درست فیصلہ کیا اب ان کا جو ایک سب سے پڑی ہے میں فائدہ اٹھانا چاہوں گا خورب نواز کو تو شاید یہ باتیں ہماری پرائیمشن صاحب سے بچا دیں یا ہاؤں سے بچا دیں ان کی وقلہ نے صحیح کیس کو فائٹ نہیں کیا میں ان کی وقلہ کی ساروں کی قابلیت سے بہت اچھی طرح سے باتھ دوں لیکن انہوں نے اچھے طریقے سے نہیں کیا جو اچھے طریقے سے کیس پوٹ پٹاپ نہیں کریں گے پیش نہیں کریں گے تو الیکشن کمیشن ہو عدلیہ ہو اسلام بہدہائی کورٹ سیبران کورٹ پاکستان ہو تو فیصلے اس کے مطابق کرتے ہیں جو وقیق دلائل کے دیا دیا رہا ہے اب وہ دلائل ان کے انتہائی جو تھے وہ ایسے ہی تھے جیسے خاص جیسے بغیر تیاری کے وہاں چلے گئے اور الیکشن کمیشن پاکستان پروں نے جو سوال جواب کیے ہیں تو بڑے قابل ویسے علی زفر صاحب آپ جانتے ہیں نہیں نہیں قابل کے میں سمجھتا ہوں جیسے وہ قابل ہیں اچھا وہ الٹاف ابراہیم صاحب جو ہیں آپ سب کو سمجھتے ہیں وہ جناب بڑے اچھے طریقے سے ان کو ہینڈل کیا اور بائیس مارش کو جیسے گلانی کے حوالے سے جو کیس ہائرینگ شروع کی ہے تو میں یہ آپ سے گزارش کروں گا یہ بہت بڑا ایک مسئلہ پیدا تو نہیں ہوگا برحان دور پیدا ہوگا سب وہ سارے جو ہیں وہ بھی طلب کی جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ جو چار میمبر جنہوں نے نہیں وہ سترہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ وہ سترہ کیسے طلب کیے جائیں گے کس کے پاس نام ہیں ان سترہ کے وہ پوچھیں گے نے پرائیم اشنر صاحب کو خط جائے گا کہ جناب آپ نے ہاؤس میں کہا ہے کہ یہ بگ گے ہیں جھکے ہیں ان کے بارے میں ہمیں آپ یہ آپ کا خیال ہے یا آپ مستند بات کر یہ میں پروسیزر بتا رہا ہوں ہم بھی تو الیکشن کمیشن میں بھی تو سات سال فیڈر سیکٹر رہا ہم نے بے اشمار کیس دیکھے یہ پروسیزر ہوتا ہے یہ تو پروسیزر ہے پروسیزر کے مطابق پوچھنا ہے لیاکت جتوئی کوئی بھی انہوں نے بلا لینا ہے چار میمبر قومی اسمبلی کے جنہوں نے سید علی حیدر گلانی کو ٹریپ کیا یا اس کے ساتھ بیک میل کیا اس کو بھی بلائیں گے اور علی حیدر گلانی کو پوچھیں گے آپ نے کیوں ان کے ساتھ پروسیزر کی آپ پر ایسا وقت کا کیوں پیش گیا تو سید علی حیدر گلانی بھی الیکشن ایکٹ جو ہے ہمارا دودہ سترہ اس کا جو سیکشن ہے ون سیسٹی آن بڑا ایمپورٹنٹ ہے ون سیسٹی نائن کے زمرے میں بھی آ سکتے ہیں ہمیں تو ایک آئینی رقانونی بارے میں بات کر رہی ہیں سکشات کے بارے میں بات کر رہی ہیں اسی طرح جو چار ممبر ہیں ان کو بھی الیکشن پاکستان نے ناحیلیت کی طرح ان کا کیس بنانا ہے کہ تم نے ایک قومی سمبلی کے ممبر ہوتے ہوئے آئین کی آرٹیکل سیسٹی فائی پر حلف اٹھاتے ہوئے تم نے جو ہے اپنی امانداران اور دیارانداران کو بلائی تاک رکھ کر اس انتاج تمہیں بلیک میل کیا ہے تو ہم تمہیں کیوں نہ تمہتا حیات ناحیل قرارتے دیں تو یہ ساری چیزیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹیبلز بھی ٹرنڈ اگینس پی ٹی آئی آپ نے تو قصہ ہی اور طرف لے گئے ہیں کیوں خورن نواز صاحب وہ کہہ رہے ہیں میں تو جانتا ہوں الیکشن کمیشن کو اور وہ آگے اس طرح ہوگا آپ کے سترہ ممبرز بھی بلالیے جائیں گے چار بھی بلالیے جائیں گے دیکھیں اگر ان سترہ ممبرز کو بلانے سے ان چار ممبرز کو بلانے سے ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر پاکستان کی جمہوریت بہتری کی طرف جاتی ہے تو یہ ضرور جانے سے میں کہتا ہوں جی بے شک سارا کچھ چلا جائے لیکن آئندہ کے بعد پاکستان میں ایسی کوئی پریکٹس نہ ہو اس کو روکنے کے لیے اگر کچھ کرنا پڑتا ہے تو ضرور کرنا چاہیے بڑی بات کر رہے ہیں ایک اور چیز پہلے نفیصہ شاہ صاحب نے کہی تھی کہ پرویز خٹک صاحب میں پیسے بانٹے ہیں مٹھائی بانٹی انہوں نے کہا کہ پچھلا جو سینٹ کا الیکشن تھا اس میں پیسے بانٹے گئے تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ کے پاس ایویڈنس ہے جس کے گھر میں بانٹے گئے وہ بھی آپ کو پتا ہے اور جس کے گھر سے آئے پیسے آپ کو بھی پتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت سارے لوگوں کو سب کو پتا ہے تو یہ جائیں جا کے اپلیکیشن دیں اس کے اوپر بھی تحقیقات کروائیں میرا خیال ہے نفی صاحب بات تو ٹھیک ہے اب وقت آگے کہ تحقیقات ہونی چاہیے یعنی کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے سب جو جو بات کرتے ہیں میرا خیال ہے وہ تو قیاس رہی ہیں گپ شپ لیکن اگر اصل میں چینج لانا ہے تو چیزیں لے کے جائیں to the right forum what do you say نفی صاحب ہمارا موقف یہ ہے کہ اس وقت آئین میں secret ballot ہے اور آپ کسی کی نیت پر شک نہیں کر سکتے دیکھیں ہماری ان کی سیاست یہ ہے کہ یہ سیاست کو بندہ کرتے ہیں یہ parliament کو گندہ کرتے ہیں اور خود اپنے میمبران کو انہوں نے گندہ کیا ہے یہ جو سترہ لوگ ہیں یا سولہ لوگ ہیں پہلے ان کو بگاؤ کہ پھر انہیں سے vote لے کر انہیں کی کندوں پر آج وزیر اعظم ایک بار پھر اپنے آپ کو vote of confidence لے کے کہا کہ وہ وزیر اعظم ہیں یہ تو ہمارا principle یہ ہے کہ اگر secret ballot ہے تو secret ballot آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے زمین کے مطابق vote کریں اور آئین نے کہیں نہیں لکھا کہ آپ کو وہی لکیر کے فقیر آپ کو اپنی پارٹی کے ہی candidate کو vote کرنا ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ ملک کے لیے پارلمنٹ کے لیے سینٹ کے لیے بہتر کردار کون ادا کر سکتا ہے اور وہی وزیم کر کے جو پاکستان کی پارلمنٹ نے جس کو successful candidate بنایا ہے پورا ملک اس سے اتنی خوش ہوا ہے کہ اس candidate نے اس ملک کا آئین بحال کروایا 2008 اور 2013 والی پارلمنٹ میں اس کے ایک قبیر زدجہد ہے اور اس کے برقی candidate جس کو انہوں نے reject کیا وہ ایک مہنگائی کے اوپر مہنگائی کرتا آ رہا ہے اس ملک میں مہنگائی کا طوفان دانے میں اس کا مرکزی کردار ہے تو یہ بھی تو آپ candidate آج انہوں نے پرائیم منسٹر نے کوئی بھوکانا سوئے کا انیشیٹیو بھی لیا ہے نفیس ہم آپ کے پاس آتے اس پہ جی ویری کوکلی انہوں نے کہا کہ بڑے اچھے وزیر آزم تھے گلانی صاحب ہمارے لیے محترم ہے اس ملک کے وزیر آزم رہے ہیں بڑے اچھے لیکن ان کے دور میں جو آپ بات کر رہی ہیں آئین بحال ہوا ساری چیزیں ہوئی لیکن کرپشن بھی انہی کے دور میں ہوئی اور دوسرا آپ دیکھیں یہ ہم تمام پارلیمنٹ ایجنز کو سوچنا ہوگا وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ اگر سیکرٹ بیلٹ ہے ٹھیک ہے دوسرے دو دنوں کے بعد اپن بیلٹ سمجھیں تھا جہاں پہ کانفیڈنس کا وزیر آزم نے ووٹ لیا تو یہ ہمت ہونی چاہیے اقلاقی جورت ہونی چاہیے یہ اقلاقی جورت ہونی چاہیے کہ ہمیں وہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے جیسے سندھ کے دو وہ کھڑے ہوئے ہیں جیسے پی ٹی آئی کے سندھ آپ نے تیسرے کی بڑی کٹائی کی ہے نہیں ہم نے نہیں کی ہم نے نہیں کی اور اس نے خود کہا کہ یہ لوگ پیپلز پارٹی کے لوگ مجھے اغواہ کر کے لے کے گئے اس نے خود کہا کہ یہ ابھی بھی مجھے اغواہ کر کے لے کے جا رہے ہیں ہم نے اس کو کچھ نہیں کہا وہ آیا اس نے ووٹ دیا ہم کسی کو روک نہیں سکتے لیکن آج جو پارلیمنٹ کے اندر گند ہے دو کے خلاف تو آپ نے حشر کیا اسیمبلی میں دیکھیں وہ ہمارا کام ہے بات کرنا نہیں نہیں ہمارا کام ہے بات کرنا وہ اب بتائیں وہ پارٹی کو بتائیں کہ یہ ہماری ریزارویشنز ہیں ہم نے اس لیے ادھر ووٹ دیا دوسری بات جو انہیں نے کی آج دیکھیں ان کی وجہ سے ان لوگوں کی وجہ سے جو بکے یا جنہوں نے خریدے آج ان کی وجہ سے پورے پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ بدنام ہیں تو آپ کی جو چار گئے تھے وہ کیا کرنے گئے تھے اور بک رہے ہیں سارے پی ٹی آئی کے لوگ اگر پرائیم منسٹر خود کہہ رہے ہیں پرائیم منسٹر نے خود کہا ہے سولہ سترہ لوگ تو آپ کی پارٹی میں سے بکیا ہے نا دیکھیں یہ بات نہیں ہے کہ صرف پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ بہت سارے اسمبلی کے اندر اور لوگ بھی بیٹھے ہیں اس وقت ہمیں نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کے ہیں یا کس طرح سے ہیں محسد اکملک صاحب آپ سے پوچھتے ہیں ذرا کہ یہ جو ایک طرف پی ایم ایل این کی پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے کہ جو ہمارے سطر ہیں اگر وہ بھی جائیں تو ہمیں کچھ نہیں مسئلہ اور دوسری طرف کہہ رہیں نفیصہ شاہ صاحبہ کہ ایک پارٹی کا جو ہم کہہ رہے ہیں کھلے عام جس کو مرضی ووٹ دیں اگر وہ بہتر ہے آپ کی کنوکشن وہ ہے تو آپ جائیں اور پاکستان کے لیے وہ بہتر ہے اور بیچ میں لوگ ہم جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سالہ سال سے دیکھ رہے ہیں پیسہ چلتا ہے اور لوگ خریدے جاتے ہیں اور بیچے جاتے ہیں آفٹر آل سیلیوشن کی تو ضرورت ہے اس کی ناظرین بریک کے بعد سٹیک ویڈاس ویلکم بیک ناظرین جی مصدق ملک صاحب دیکھیں میں دو تین چیز تین چیزیں کہوں گا پہلا میرا نکتہ یہ ہے کہ میں وہیں سے بات بڑھاؤں گا جہاں سے کمر دلشاد صاحب نے چھوڑی تھی بات اور بات وہ یہی تھی کہ اگر واقعی راجب میں تو مجھے تو راجہ خورم نواز صاحب کی باتیں بہت پسند آ رہی ہیں جو راجہ صاحب بات کر رہے ہیں اگر پارٹی کا موقف یہی ہو اور عمران خان صاحب کا موقف یہی ہو تو آج چار لوگ پیش کر دیتے نا کس نے روکا تھا مگر نہیں کیے پیش اور وہ بالکل وہی مقدمہ ہے جو کمر دلشاد صاحب پیش کر رہے ہیں کہ بات میں کال اور فیل میں عمران خان صاحب کی راجہ صاحب کی نہیں عمران خان صاحب کی تضاد ہے اور یہ تضاد ریزولپ ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو آج پیش ہو جاتے تو وہ بھی ڈسکوالی فائے ہو جاتے وہ بھی ڈسکوالی فائے ہو جاتے وہ کہتے کہ بھئی ہمیں انہوں نے پیسے دی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے پیسے دی ہیں یا نہیں دی ہیں اور وہ بات ختم ہو جاتی مگر ایسا نہیں ہوا شیخ رشید صاحب نے جو انٹیریر منسٹر ہیں انہوں نے کہا مجھے تیرہ لوگوں کا پتہ ہے جنہوں نے پیسے لیا ہیں تو وہ تیرہ لوگ پیش کر دیں نا ان تیرہ لوگوں سے عمران خان صاحب نے ووٹ کیوں لیا ہے ان کی کابینہ کے رکن ہے نا جب کاب وفا کی کابینہ کا رکن بولتا ہے تو ریاست بول رہی ہوتی یعنی پوری حکومت بول رہی ہوتی نہیں تو نہیں کہا تھا کہ ہم نے حکومت تو نہیں جانے دینی تھی ظاہر ہم نے لینا تھا اگر آپ اجازت تو راجہ صاحب جو بات کر رہے ہیں اور خان صاحب نے جو فیل کیا اس میں تضاد ہے راجہ صاحب تو کہہ رہے ہیں جائے حکومت بے شک تو جانے دیتے نا پھر ابھی راجہ صاحب نے کہا ہے کہ حکومت جائے بے شک تو پھر کیوں روگ حکومت کو روکا ان لوگوں سے ووٹ آف کانفیڈنس کیوں لیا چلیں اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے پھر راجہ صاحب نے ذکر کیا کرپشن کا بالکل ٹھیک کیا ہوگا جی راجہ صاحب ہمارے پہ بھی تنقید کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر شوگر مافیا ہماری تو نہیں ہے یا آٹا مافیا ہماری تو نہیں تھی یہ عدویہ میں جو ساڑے پانچ سا میں معافی چاہتا ہوں پچاس فیصد آپ نے رپورٹ پڑی میں نے بھی پڑی ہے اور ہم اس پر پروگرام بھی کر سکے ہیں پچاس فیصد سے زیادہ سبسیڈی دو لوگوں نے لی ہے ٹھیک ہے دونوں ایک تھے اپنے کیا نام بھلا سا ایک تو خسرو بختیار صاحب اور ایک جو جانگیترین جن کو محبت سے جانتے ہیں یہ ایسا نہیں سر آپ تو دیکھیں انٹیریئر بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں فیکچلی انکریکٹ بات کریں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا وہ آپ کے سامنے رپورٹ بڑھ لیجئے بے شک لیکن پرانی پولیسی آج نہیں نہیں کوئی بات نہیں پولیسی اس کی نہیں میں تو مافیا جس کو آپ نے کہا میں نے تھوڑی کہا کرپشن آپ نے رپورٹ نکالی آپ نے کہا کرپشن پھر آپ نے بتایا کس نے کی کرپشن پھر آپ نے لکھا کہ ہمارے دو لوگوں نے کرپشن کہ آپ لوگوں کو جو کہہ رہے ہیں تو وہ عدویہ کے جو آپ کے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں ان کو ریموف کیوں کیا گیا تھا دوائیوں کی کرپشن پہ ریموف کیا گیا تھا تو وہ ان کو کیسے آپ نے لگا دیا جنرل سیکرٹری پارٹی کا اس کے بعد ہم نے ان کو ریموف کیا اگر اجازت دیں گے ہم نے ان کو ریموف کیا ان کے اوپر کوئی بھی وہ ان کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں جلی میں ایک اور بات تو وہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ان کے وزیر ہیں جنہوں نے اپنے ہی بیٹے کو ساڑھے تین بلین ڈالر ساڑھے تین ہزار ملین ڈالر روپے نہیں ساڑھے تین ہزار ملین ڈالر کا ٹھیکہ دے دیا وہ سمجھتے ہیں میں کنفلکٹڈ نہیں ہوں وہ میرٹ کے اوپر ہے جی آپ کے کامرس کے وزیر ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈیم کا ٹھیکہ اپنے دور میں جب وہ سی پیک کے وزیر ہیں انہوں نے ٹھیکہ دے دیا اوہ آپ کی بھی دیکھنا آپ کی بھی ہر حکومت جی مان لیتے ہیں لیکن آپ ذرا سن تو لیجئے نا میرا مقدمہ تو سن لیجئے کرپشن کی اگر بات چلی رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں سب ہی ہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی کرپشن پہلے دیکھنے میں نہیں آئی کب ہوا ہے کہ جو ان لوگوں کے اپنے کارخانےوں بجلی کے وہی وزیر ہوں انرجی کے کب ہوا ہے بھائی ہے اس وجہ سے تھوڑا سا ہر پارٹی کو اپنے گریبان میں بھی دیکھنا چاہیے صرف ان کو نہیں میں کہہ رہا ہوں مگر ان کو بھی دیکھنا چاہیے جب الزامات کی بارش ہوتی ہے آخری بات آپ نے کیا کی وہ تو میں بھولی کیا پتہ نہیں کیا آپ کا سوال اصل میں کیا تھا میں تو انہی کے جواب دینے میں تھکیا نہیں میں کہہ رہی تھی کہ دیکھیں نا پی ایم ایل 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 پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اور پی ایل پی پلز پارٹی ہے بنیادی طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے الیکشنز میں ایک پیسہ چلتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ختم ہونا چاہیے اور جو ابھی تحقیق ہو رہی ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی جب علی حیدر گلانی کے بھائی نے کہا کہ میں ویلکم کرتا ہوں اس تحقیق جو تحقیق الیکشن کمیشن کر رہا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات ہے جو پچھلی دفعہ الیکشن چیئرمن سینٹ کی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا اس میں کیا ہوا تھا یعنی پیسوں کی تو آپ ہر ٹی وی پروگرام پر بات کرتے ہیں اجازت بات کرنے کے اچھا اب آپ کو دونوں کو اجازت نہیں ملسکتی نہیں میری بات ختم نہیں ہے آخری فکرہ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر جو کردار جی میں معافی چاہتا ہوں اس کے لیے لیکن جو کردار ادا کیا نیب نے جو ویڈیوز نے وہ پرانے چیئرمن کا اس کو بھی تو سامنے لائیں اس میں تو ویسے دو صرف پیسہ نہیں استعمال ہوں آپ کو پتا ہے وہ چہرہ لوگ آپ لوگوں کو پتا ہے پیپلز پارٹی بھی تو اس میں دو زا رٹھا رہا ہے ہو یا نہ ہو لیکن آپ نے مجھے سلوشنز کے لیے کہا تو میں نے کہا پیسہ رکنا چاہیے اور یہ جو سیکرٹ کام ہوتے ہیں جو دباؤ پرتے ہیں وہ بھی رکنا ہونا چاہیے دونوں رکنے کے لیے ہمیں تدابیر کریں موسیٰ تکمیل سے جلدی کامنٹ دے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا انیشیٹیو ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے لیکن اس سے بہتر انیشیٹیو ہوتا کہ جو ترقی کی شرعہ چھے فیصد تھی اس کو منفی میں لانے نہ آنے دیتے یا ایک اشاریہ نو فیصد کرونا سے پہلے نہیں آنے دیتے اس سے بھی اچھا ایک انیشیٹیو ہوتا کہ مہنگائی کی شرعہ جو چھے فیصد تھی اس کو پہلے سال میں سو فیصد کے قریب دہی علاقوں میں فوڈ انفلیشن کو نہ جانے دیتے تو جہاں پہ لوگوں کو دے رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے مگر یہ غریب آدمی کو اصل میں نوکری چاہیے اور مہنگائی سے نجات چاہیے وہ نہیں دے رہے ہیں اور ایک سپورٹس چاہیے جو آپ کے زمانے میں نہیں تھی نہیں جی میں آپ کے پاس آتی ہوں کورگل شاہ صاحب جلدی سے آپ بتائیے بحثیت ایک شہری کے یہ جو کوئی بھوکا نہ سو انیشیٹیف پہ آپ کیا کہتے ہیں ایک فکر ہے میں جی یہ بہت اچھیا پریمیٹر صاحب کا انیشیٹیف ہے اور اس میں جاتا ہے کریڈٹ سانیا سانیاں کے بھی جاتا ہے سانیا نشکر صاحبہ ہاں وہ ٹھیک اچھے بڑا خاندانی طور پر میں جانتا ہوں ان کو میں ایک اور بڑی اہم بات ہے میری خواہش یہ ہے کہ بگلہ دیش کی طرز پر ہوم کارٹیز کو جو ہے دستکاری کا کام ہے جیسا کہ بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے بیٹر ہے تلے روٹی خانہ مل جائے گا لیکن ہوم جو کارٹیز ہے جو صدرہ یوک کے زمانے بڑی کانیاں جاری تھی اسی طریقے سے اس مشروع کریں ہوم کارٹیز کر دیں گھر گھر لوگ مل جائے گی روزگار مل جائے گا ہماری دستکاری بڑھ جائے گی بلکل ٹھیک ہے کارٹیز انڈسٹری ٹائم کم ہے دیکھیں یہ وزیراعظم کا صرف یہ ایک تو بوکھا کوئی نہ سوئے یہ پروگرام کووڈ کے اندر جو پوری جنیا کی معیشت جس طرح مصدق بھائی نے کہا مائنس میں گئی ہماری بھی مائنس میں گئی ہر گھر میں ہر غریب بندے کو پیساس سیکلیشن بھی رہا ہے وہ ملا لوگوں کو دیکھیں جو پی ایم کے دل کے قریب لوگ ہیں وہ پاکستان کی غریب عوام ہیں اور آج جو غریب عوام جس مشکل میں اس میں ہماری پچھلی حکومتوں کا بھی قصور ہے لیکن ہم نے مشکل اچھی بات ہے کہ انیشیٹیو لیا چلے آپ تو وقت کافی گزر گیا ہے لیکن بھارا ناظرین بہت چکی ہے اس سے پہلے پروگرام ختم کریں یہ ذہن میں رکھے گا کہ تھرڈ ویو جو کووڈ کی ہے وہ بڑی سیریس ہے خدارہ جو پرانا شروع میں جس طریقے سے آپ سب کر رہے تھے کہ ایس او پیز بھی گھر میں بھی رہیں اس کا بہت خیال کریں بہت خیال کریں آپ کو معلوم ہے سکولوں کو بھی بند کیا ہے بہت ازلام ہے کیونکہ کووڈ پھیل رہا ہے تو بہت ضروری ہے کہ اب آپ پھر سے وہ انیشیٹیو لیں جو آپ نے شروع میں لیا تھا جس کی وجہ سے کچھ کنٹرول ہوا تھا ہماری طرح سے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ پاکستان زندہ بار